بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس حسب معمول تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے ساتھ اور کچھ پیش گوئی ہیں بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بابا جی داتا دربار والوں نے ملک میں لال آندھی چلنے کی جو پیش گوئی کر رکھی ہے کیا اس کا وقت قریب آگیا ہے اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کا کیا یہ لال آندھی کی شروعات ہیں یا کچھ اور بڑا ہونے جا رہا ہے مردان اور دیر بالا کے بعد آج خازہ خیلہ سوات میں بورچہ لگنے جا رہا ہے آپ دعا کریں کہ ان کنونشنز کو روکنے کے لیے امپورٹڈ نگران حکومت کوئی بلنڈر نہ کر بیٹھے کیونکہ اگر بابا جی نے فرمایا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو لال آندھی کسی اچانک حادثے سے ہی شروع ہوتی دکھائی دی تھی انہیں اور پھر سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ جائے گا ناظرین دوسری طرف بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے درمیان جو ناراضگی چل رہی ہے اس کی اصل وجوہات سامنے آ گئی ہیں اس حوالے سے جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کی جو سیاست ہے اس کا کیا کردار ہے اور جھگڑا کس بات پر ہوا ہے یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ سیال کورٹ سے واپسی پر شہباز شریف کو کیا ہوا اور میاں نواز شریف نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہوئے سیال کورٹ ورکرز کنونشن میں جو خطاب فرمایا ہے اس پر گل ود گئی ہے مختارہ پر حکومت دستی نہیں پی والی صورتحال والا جملہ کیوں بولا جا رہا ہے پی ٹی ای اب کیا کرنے جا رہی ہے یہ تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں کہنے لگے وہ مجھ سے کہ تم بدتمیز ہو کہنے لگے وہ مجھ سے کہ تم بدتمیز ہو میں نے کہا حضور نہایت بھی بولیے پٹواری پی ٹی ای کو بدتمیز کہتے چلے آ رہے ہیں لیکن پی ٹی ای سیاست کا جو نیا مرحلہ پچھلے چند روز سے شروع ہوا ہے اس کے بعد آپ ٹائگرز کو صرف بدتمیز کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ کو ساتھ نہایت بھی بولنا پڑے گا یہ مخلوق نہایت بدتمیز کیوں بنتی جا رہی ہے اور جس کسی کو اس میں شک ہے وہ آٹھ فروری کو دن گیارہ بارہ بجے دور ہو جائے گا کیونکہ اس روز جس کسی نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی اسے پی ٹی ای امیدواروں کو شکست دینے کے لیے جو منفی حد کھنڈے اگر کسی نے استعمال کرنے چاہے تو پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ صرف بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آیا جائے گا بلکہ نہایت بدتمیز ہو کر بات کی جائے گی ناظرین یہ انکشاف کیا ہے ذرائع نے اور دعویٰ کیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس حد تک مخالفت نہیں کرے گی کیونکہ بہت سے معاملات تیہ ہو چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو دوست ممالک ہیں چین اور سعودی عرب ان کا دوستانہ دباؤ ہے اب خود امریکی سفیر بھی ملاقات کر کے جا چکے ہیں عمران خان کے ساتھ جو یورپی سفیر ہیں ممالک کے یورپی یونین کے آئی ایم ایف کے لوگ بھی آ کر ملاقات کر کے جا چکے ہیں سابق وزیراعظم والا پروٹیکول تو مل ہی رہا تھا اب آئندہ وزیراعظم والا پروٹیکول بھی ملنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ جس کسی نے بھی سروے کروائے ہیں عمران خان دو تہائی اکثریت کے ساتھ جیت رہا ہے الحمدللہ ناظرین ایمپورٹڈ نگران حکومت اور جو بیوروکریسی ہے اس کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے کچھ مزید ایف آئی آرز بھی درج ہو رہی ہیں اور پولیس کو سختی کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے لیکن یہ کنونشنز کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے اور اب پنجاب میں یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا یہ بھی تفصیل آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے دوسری طرف جو نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں نگران حکومت میں بھی بیوروکریسی میں بھی اور فوج میں بھی ان کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کنونشنز کو لیکن اب یہ دبنے والے نہیں ہیں جو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے شدید ترین دباؤ کے دوران سروائیو کر گئی وہ اب ان نگرانوں اور امپورڈڈ حکمرانوں کی انتقامی کاروائیوں سے باز آنے والی کہاں ہے معاملہ وہی ہے کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا دوسری طرف ناظرین دوبئی سے خبر آئی ہے کہ بلاور بھٹو کو منانے کے لیے اب بڑی بہن بختاور بھٹو سے مدد مانگ لی گئی ہے بلاور کا موقف یہ ہے کہ سیاسی مخالفین تو اسے ناپختا قرار دے کر انڈرمائن کر ہی رہے تھے لیکن والد بزرگوار کو یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے بلاور کو بچہ اور ناتجربہ کار کہ کر اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا جو بلاور نے اپنا امیج بیلڈ کرنے کے لیے کی تھی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ باپ بیٹے میں جو جھگڑا ہے وہ ٹکٹو کی تقسیم پر شروع ہوا جو اصل جھگڑا ہے جنوبی پنجاب میں آصف زرداری اور فریال تالپور کے جو چہیتے ہیں ایک سابق ایک سابق امپی اے ممتاز چانگ ان کو ٹکٹ دینے کے ایشو پر بلاور بھٹو اور جناب آصف علی زرداری میں اور محترمہ فریال تالپور میں تنازہ بہت شدید ہو چکا ہے بلاور اسے پارٹی کا ٹکٹ نہیں دینا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے جو صدر ہیں سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود اور ان کے صاحب زادے مخدوم سید مرتضی محمود اور مخدوم سید مصطفی محمود انہوں نے چانگ کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے پارٹی چھوڑنے تک کی دھمکی دے رکھی ہے معاملہ وہاں پر بہت کشیدہ ہے تین سوبوں کے سنگوں کا یہ حلقہ ہے ناظرین مصطفی محمود کے ساتھ اور مرتضی محمود کے ساتھ بلاور بھٹو کی دوستی بہت گہری ہے اور وہ ان سے واضح کر چکے ہیں زرائے کا ایسا کہنا ہے کہ اس پر چانگ کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا لیکن بزرگوار والدیں بزرگوار اور پھپو صاحبہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اس لیے وہ نراز ہیں اور بختاور بھٹو کی اب ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ اسے منائے اسے سمجھائے کہ جو موجودہ منتخابات آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں ان میں ٹکٹو کی تقسیم کے حوالے سے نہ پختہ سیاسی فیصلے نہ کریں جو زرداری نے حوالہ دیا ہے حامد امیر کے انٹرویو میں ماظرین جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ دوسرے جو کراچی اور اندرون سندھ میں بھی بہت سے انتخابی حلقوں میں الیکٹیبلز کا ایک گروپ والد صاحب اور پھپو کے قریب ہے اور دوسرا گروپ جو صاحب زادے کو گھیرے ہوئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اختلافات بار بار سر اٹھاتے رہیں گے دوسری طرف نون لیگ میں داخلی تنازہ کل رات سے بہت بڑھ گیا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سیال پورٹ ورکرز کنونشن میں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح کھل کر للکا رہا ہے اور مریب نواز کا خاص میڈیا اس کے بعد باؤ جی کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے اس کے بعد صورتحال میں اچانک بہت بڑا بگاڑ آ گیا ہے جو شہباز شریف ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو حالت تھی وہ کل والے ورکرز کنونشن کے بعد خاصی پتلی ہو گئی ہے اور گل ود گئی ہے مختاریہ حکومت دس دنی پہی والا باب معاملہ یہاں پر بھی فٹ آ رہا ہے کچھ ذرائقہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ چھوٹے میاں بڑے میاں سے نراز ہو گئے ہیں اور سیال پورٹ سے واپسی پر انہیں چپ لگی ہوئی تھی اور گھر واپس آنے کے بعد کئی گھنٹے تک انہوں نے کسی کا فون تک اٹینڈ نہیں کیا جبکہ کچھ دیگر ذرائقہ دعویٰ ہے کہ سیال پورٹ سے واپسی پر رات گئے چھوٹے میاں صاحب کو خاص نمبر سے ایک موبائل فون کال موصول ہوئی جس کے بعد ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی آپ ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فون کال میں کیا بات کی گئی ہوگی اس سے آپ فون کال کی وجہ اگر شٹ اپ کال بھی کہیں تو زیادہ مناسب ہے ناظرین پی ٹی ای خیبر پختون خانے مردان اور دیر بالا کے بعد آج خازہ خیلہ سوات میں موچہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ بابا جی داتا دربار والوں نے یہ پیش گوئی کر رکھی ہے کہ ملک میں ایک لال آندھی چلنے والی ہے جو سب کچھ الٹ پلٹ کر دے گی ہمیں تو ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ وہ لال آندھی خیبر پختون خانے چل پڑی ہے اور بہت جلد پنجاب اور کراچی کوئٹہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی سابق وفاقی وزیر میاں حماد اظر نے کل ہی یہ خبر بریک گئی ہے کہ پنجاب بھی انگڑائی لے رہا ہے اور لاہور سمیت سوٹے کے وسطی ازلا سے ورکرز کنونشن کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے فیصل آباد اور لاہور کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید ان دو بڑے شہروں میں سے کس جگہ سے آغاز ہو یا رامل پنڈی سے بھی ہو سکتا ہے ناظرین دوسری طرف ان کلونشنز کے خلاف بھی کچھ پلیننگ جاری ہے ایمپورٹڈ جو نگران ہیں ان کے درمیان لیکن ذرائقہ کہنا ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ اس حد تک نواز شریف اور آصف زرداری اور گولنا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دے گی جس طرح نو مئی کے بعد دیا جا رہا تھا بابا جی داتا دربار والوں نے لال آندھی والی پیش گوئی کیوں کر رکھی ہے یہ بھی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس حوالے سے ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کے چاہنے والوں کی وہ تازہ ترین گفتگو کیا تھی اسی کے ساتھ ناظرین آپ اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں رشتے داروں اور گرد و نوامے رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار